پہلے عمل اور اب نمرہ کراچی پولیس کی لاپروائی اور اسپتال انتظامیہ کی غفلت کے باعث شہر قائد کی ایک اور بچی جان سے چلی گئی سندھ حکومت نے بلتو منظور کیا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا اباسی شہید اسپتال میں مناسب طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے جنہ اسپتال لے جانا پڑا ڈی ایم ایس اباسی شہید کا اطراف کہا ہمارے پاس صرف ایک نیرو سرجن تھا لیکن ٹیم نہیں تھی مغز کہتے ہیں تو وہ وہاں سے بہار آ رہا تھا اور بچے کی کنڈیشن جو تھی بہت سیریس تھی ہمارا نیرو سرجنگل ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں نے دیکھا اور پھر جو ایچ او ڈی تھے ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں پر منیج نہیں ہو سکے گی ہمارے پاس وہ تمام فیزیڈریز موجود نہیں ہیں ایمیڈنس ہیں جو باتیں کرتے سنا گیا ہے تو یہ کلیر ہے کہ پولیس کی گولی ہے کراچی انڈا موٹ پر ہونے والے پولیس مقابلے پر سوال اٹھنے لگے گولی ڈاکو کی تھی یا پولیس کی اہل خانہ نے سوال اٹھا دیئے اینی شاہد خاتون کہتی ہیں ہم نے پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کرتے دیکھا ملزمان تو آگے تھے جب بھی ایمبولنس کی آواز سنتی تھی دعا کرتی تھی کہ اللہ رحم کرے نمرا کی موت پر والدہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا کہا مجھے کیا پتہ تھا کہ اس میں میری بچی ہے کسی کو الزام نہ دوں گی نمرا اللہ کی امانت تھی دوست کی جدائی پر سہیلیا بھی افسردہ کہا نمرا سی ایس ایس کا امتحان دینا چاہتی تھی یقین نہیں آرہا وہ ہم میں نہیں رہی کس کو اچھا لگ سکتا ہے آپ کسی سے اتنا کلوز ہو آپ اس کے بعد اگدم سے نہیں اکسپ کر سکتے اس چیز کو موت پشین سے کراچی کھینچ لائی وہ بینا طور پر زہر خورانی سے پانچ بچوں کی پرسرار موت ہوپی بھی دوران علاج جل بسی بچوں کی ہلاکت مزر سہت بریانی کھانے سے ہوئی یا کھٹمل مار پاودر سے تحقیقات جاری بچوں کی تدفین آبائی گاؤں میں کر دی گئی ہزاروں افراد شریک بھارت پاکستان دشمنی میں انسانیت بھول گیا غلطی سے سرحد عبور کرنے پر بھارتی فوج نے ذہنی معذور لڑکی کو گولیاں مار دیں بائیس سالہ گلچن بی بی گرونالک اسپتال میں دم توڑ گئی گلچن کی لاش پاکستان لائی جائے برسا کی وزیراعظم سے اپیل پاکستانی شوٹرز کو بیزے کیوں نہ دیئے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے بھارت پر مکمل پابندی لگا دی بھارت ایشن گیمز کی میزبانی کر سکے گا نہ ہی ساؤت ایشن گیمز کی بھارت میں اب اولمپک کے ریجنل گیمز بھی نہ ہو سکیں گے دھکے کی چوڑ سے کہتا ہوں اگر پاکستان پر اس دفعہ حملہ ہوا تو نہ برلا جی کے مندر میں گھنٹیاں بجیں گی نہ چڑیاں چیکیں گی نہ گھاس اگے گی نہ وہاں پر وہ جتنا کرزہ ادھار ہم پر چڑھا ہے وہ سارا یکمشت ادا کر دیا جائے گا اگر بھارت میں حملہ کیا تو یکمش تمام قرضیں چکا دیں گے بھارتی قیادت سن لے آج نہ آواج پائی ہے نہ پرویز مشرف پاکستان میں پڑی لکھی قیادت ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی بھارت کو للکار سیاسی مخالفین پر بھی تنقید کہا زرداری صاحب کا تحریک چلانے کا فیوز اڑا ہوا ہے نواز شریف اقتدار سے اترتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں انہیں اسپتال نہیں کھلی فضا چاہیے مریم نواز کی جنہ اسپتال میں ایک اور دھماکے دار انٹری اس بار شیشہ تو نہ روٹا لیکن مریم کے سر پر رپورٹر کا کیمرہ لگ گیا رہداری میں سر پر ہاتھ رکھ کر چلتی رہی جتنے بھی کیسز اس وقت ایف بی آر میں چل رہے ہیں نیب میں چل رہے ہیں ایف آئی اے میں چل رہے ہیں انٹی کرپشن میں چل رہے ہیں ایک بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران جو ہے وہ ہوا ہے اسپیکر سے نسمی کی گرفتاری سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں گاونر پنجاب چودری محمد سرور کی وضاحت کہا تمام کیز اس گوشتہ ادوار کے ہیں اداروں میں مداخلت تحریک انصاف کی پالیسی نہیں موسیقی